موسیقی دوستو میں نمار بانی دین ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں امیر المومنین حضرت عمر فروق الزیتانانہو کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فرمایا اے امیر المومنین اس نوجوان نے ہمارے بڑے باپ کو قتل کر دیا ہے اس ظالم قاتل سے ہمارا حق تلوائیے آپ رضی اللہ عنہوں نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت میا کہ تُو اپنی صفائی میں کچھ کہتا ہے ملزم نے عرض کی ہاں امیر المومنین یہ جرم واقعی مجھ سے سادر ہوا ہے میں نے زور سے ایک پتھر مارا جو اس آدمی کے سر پر لگا اور وہ بڑا ہلاک ہو گیا فروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گویا تُو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے ملزم ہاں امیر المومنین یہ جرم واقعی مجھ سے سادر ہوا ہے آپ رضی اللہ عنہوں نے فرمایا پھر تو تم پر قصاص لازم ہو گیا ہے اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا ملزم نے جواب دیا آقا مجھے آپ رضی اللہ کے حکم کی اور شریعت مدھرہ کے فتوے سے انکار نہیں البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں پرشاد ہوا بیان کرو عرض کی کہ تین دن کی محلت چاہتا ہوں تین دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا عظیم قائد نے کچھ دیر سر جکا کر سوچا گوھر کے بعد سر اوپر تھایا اور فرمایا اچھا کون زامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ وفا کرو گے تیسے دن آدالتِ آلیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے عمر فروغ الظلانوں کی اس ارشاد پر اس نوجوان نے پرعمید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ دیا اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہ میری زمانت دیں گے خلیفہ وقت نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ ان کی زمانت دیں گے نوجوان تین دن بعد تکمیل قصاص کے لئے عدالت میں حاضر ہو جائے گا حضر ابو ذر غفاری نے کہا جی ہاں میں اس نوجوان کی زمانت دیتا ہوں کہ یہ تکمیل قصاص کے لئے عدالت میں حاضر ہو جائے گا اس زمانت کے بعد مرزم کو چھوڑ دیا گیا دو دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا جلیل القدر صحابہ اور مشیر خلافت دربار میں جمع ہوئے دونوں مدعی بھی آ گئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی آ گئے مرزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا صحابہ اکرام کا استراب پڑھتا جا رہا تھا کیونکہ مرزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ کو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی ایک دو مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا اگر تین یوم گزر گئے اور مرزم نہ آیا تو میں اپنی زمانت پوری کروں گا پریشانی کی کوئی بات نہیں جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ کے اور دل رہلا دانے والے انجام کے تصور سے ہی سہم رہے تھے کہ چانک ایک طرف سے گرد کا وبار اٹھا اور دیکھتے ہیں کہ وہ مرزم باگتا ہوا دربار کی طرف آ رہا ہے کہ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا چیرے پر گرد جم چکی تھی مسرسل باگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجاہ لائے جائے امانت کی صبرتگی آپ رضی اللہ ہم نے دریافت کرنے پر مرزم نے بتایا کہ میں ایک امانت امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بائی ہے والد وفات پا گئے تو ان کی موت سے پہلے انہوں نے میرے پاس چھوٹے بائی کے لئے کچھ سونا رکھا تھا اور وسیعت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا میں وہ سونا ایک جگہ رکھایا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا اس لئے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کے وہ تھی میرے المومنی رضی اللہ ہم نے ابو زرگ فارز اللہ سے پوچھا آپ نے اس کی زمانت کیوں دی تھی جبکہ یہ آپ کا واقعہ بھی نہیں تھا انہوں نے فرمایا میرا اس سے کچھ تعلق نہ تھا صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ مجمع میں میں بھی اس کی زمانت نہیں دوں گا تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدموں میں سے کوئی بھی اس کا عظامن نہ بن سکا اس لئے میں نے اس کی زمانت دی حالانکہ میں سے بلکل نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے یہ ملوم تھا کہ یہ کہاں رہ چاہے بس اس کی ظاہری شرافت سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وعدے کا پکا ہوگا اور میں نے زمانت دی یہ بات سن کر حاضرینِ محفر عشق الودہ ہو گئے مدیوں نے ارتضاء کی اے میر المومن ہم نے اپنے باپ کا خون اس کو معاف کر دیا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت عظیم عجد دیتا ہے دیکھا جائے کہ حضرت عبوظر گفاری اس نوجوان کو جانتے نہیں تھے اگر خدا نہ خارتا وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرتا تو حضرت عبوظر گفاری کو اپنی جان دیلی پڑتی لیکن مسلمان وعدہ پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سرخ روح ہوتا ہے اس نوجوان نے اپنا وعدہ پورا کیا اور سلک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا انام دیا تو دوستو ہم لوگوں کو چاہئے کہ اپنی زندگیوں میں اچھے کام کریں اچھے عمال کریں چوٹ مت بولیں وعدہ خلافی مت کریں گناہوں سے بچیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن سرخ روح ہو سکیں کہ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں در تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے دن تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے جناہوں کو ماف کرے اور قیامت والے دن ان کو جنتر فردوس میں ججا تاکہ فرمائے آمیر نئی ویڈیو کی آنت تک کے لیے ممار بانی آپ سے اجازت چاہتا ہے السلام علیکم ممار بانی